ایک پاکستانی سنگر جس نے 1995 میں اپنی ایک میوزک ایلبم بلو دے گھر سے ڈیبیو کیا اور یہ ڈیبیو اتنا کامیاب تھا کہ 2004 تک اس ایلبم کی تقریباً 16 ملین کوپیز ورل وائل فروخت ہو گئی تھی وہی اس گانے کو کانٹروورسیز کا بھی سامنا کرنا پڑا رائٹر اور کالومنسٹ ندیم فاروق پر آچا نے اپنے کالوم میں لکھا کہ چند اخبارات میں ایک تبقے کی جانب سے گانے پر اعتراضات اٹھنے لگے اور اسے عوام کے سینٹیمنٹس ہرٹ کرنے کا ذمہ دار سمجھا گیا 1997 میں بے نظیر بھٹو کو الیکشنز میں ہرا کے پی ایم ایل این نے اپنی حکومت بنائی اور ریڈیو اور ٹیلیویجن پر اس گانے کو ٹیلی کاسٹ کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی یہ گانہ عبرار الحق کے میوزک کریئر کا آغاز تھا جو کہ 2019 کے کوک سٹوڈیو میں بھی شامل کیا گیا 1998 میں عبرار الحق نے اپنی دوسری ایلبم پنجابن ریلیز کی اس ایلبم کے ٹائٹل پر ایک اور کانٹروورسی سے انہیں گزرنا پڑا جس کے بعد اس ایلبم کا نام تبدیل کر کے مجاجنیے رکھ دیا گیا دی بلو آن جی ٹی روڈ اور دسمبر اس ایلبم کے مشہور گانوں میں شمار کیا جاتے ہیں جہاں ایک کے بعد ایک ہٹ پنجابی پاپ سانگ نے عبرار الحق کی مقبولیت میں اضافہ کیا وہیں کانٹروورسیز بھی ان کے کریئر کا حصہ رہی 2007 میں ان کی ایک ایلبم کے گانے پروین پر بھی احترازات اٹھے جس کے بعد اس گانے کا نام تبدیل کر کے پروین کر دیا گیا 2019 میں ریلیز ہونے والے ان کے گانے چمکینی کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا اور یہ بھی نامناسب قرار پایا 2022 میں ڈائریکٹر کرن جوہر نے پاکستانی پاپ سنگر کے گانے نج پنجابن کو اپنی فلم میں جگہ دی اور یہ بات عبرار الحق کو بلکل پسند نہیں آئی ڈائریکٹر سے کریڈٹس ملنے کے باوجود انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی اجازت کے بغیر اس گانے کو استعمال کیا گیا ہے اور وہ اس پر قانونی کارروائی بھی کریں گے میوزک میں کافی نام کمانے کے بعد انہوں نے نئے سفر کے آغاز کتھانی اور 2011 میں خود کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ کر اپنے پولٹیکل کریئر کا آغاز کیا اس سفر میں انہوں نے کارکنان کا جوش و جذبہ پڑھانے کے لیے بہت سے جلسوں میں پارٹی ترانے بھی گئے 2012 میں یوتھ ونگ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ 2013 میں وہ پی ٹی آئی سیکریٹری آف فورین افیرز رہے لیکن الیکشن کے معاملے میں بھی ان کی تقدیر نے کچھ خاص ساتھ نہ دیا 2013 اور 2018 میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ناروال سے الیکشن لڑا لیکن پی ایم ایل این کے رہنما احسن اقبال نے انہیں شکست دے دی پی ٹی آئی دور حکومت میں عبرار الحق کو 2019 میں چیئرمن آف ریٹ کریسنٹ سوسائٹی اپوائنٹ کیا گیا پی ٹی آئی کی ٹف پولٹیکل سیچویشنز میں عبرار الحق عمران خان کے ہمراہ دیکھے گئے کبھی وہ حقیقی آزادی مارچ میں سابق وزیراعظم کی فرمائش پر بلاول بھٹو پر بنایا اپنا پیریڈی سانگ سناتے کچھ لوگوں سے تنقید کا سامنا کرتے نظر آئے تو کبھی زمان پارک میں عمران خان کے ہمراہ نات پڑھتے کارکنان کے درمیان دیکھے گئے لیکن پھر نو مئی کے بعد سیاسی معاملات تیزی سے تبدیل ہوئے اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرح عبرار الحق نے بھی ایک ریسنٹی پریس کانفرنس میں اپنی راہیں پی ٹی آئی سے جدہ کر لی اور اپنے بارہ سال کے تعلق کو خیر بات کہتے ہوئے سیاسی سفر کو اختتام پذیر کر دیا پاکستانی پاپ سنگر کا پولٹیکل کریئر شاید اتنا سکسیسفل نہ کہا جا سکے لیکن ان کے میوزک کے فینز آج بھی ان کی نئی آل بم کے انتظار میں ہیں